موسیقی میکھا سکتے ہیں کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ڈیشز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں فیڈباک دے سکتے ہیں ڈائیٹ سپیس زائکہ کے پیج پہ کچھ بھی پوچھنا چاہے موسٹ ویلکم میں تو یہی کہوں گی رمضان کا مہینہ ہے تو پلیز کسی ڈائیٹ پران کو فالو مط کیجے سہری کو افتاری کو انجوئے کریں تھوڑے سے کومن سینس کو یوز کرتے ہوئے تھوڑی سی اس چیز کی awareness دیکھتے ہوئے کہ کیا آپ کی سہت کے لیے اچھا ہے کیا آپ کی سہت کے لیے برا ہے آج جو ہم چیز بنائیں گی وہ افتار میں one of the most common things ہے جو کہ ہم بناتے ہیں that is چاٹ usually ہم چنے کی چاٹ بناتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہم بہت ساری اور چیزیں بھی آٹ کرتے ہیں چنے کی چاٹ تو ہم کھاتے رہتے ہیں it's really good why not to add lobia red kidney beans and our diet تو اس مجھے سے آج جو میں چاٹ بناوں گی وہ lobia کی چاٹ ہے اور ایک زمانہ تھا بہت بچپر میں میں ایک بنجاب کی ایک جگہ ہے وہاں پہ چاٹ کھاتی تھی اور وہ بہت ہی مزیدار lobia کی چاٹ ہوتی تھی اس میں تھوڑا لال مرچ کا جو ہے وہ flavor آتا تھا املی کا آتا تھا تو اگزیکلی وہی چاٹ ہم آج بنایں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت ہی مزید کی ہوتی ہے آپ اگر تھوڑی سی زیادہ بھی کھا لیں تو وہ فیٹ آپ کو نہیں ملتا جو کہ نارمل کسی فرائیڈ آئٹم سے ملتا ہے چاٹ فروٹ چاٹ سیوری چاٹ is always a very good option in افتاری تو آج ہم بنائیں گے lobia کی چاٹ اور lobia کی چاٹ کیوں کہ بہت سمپل ہے تو آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے اور وہ یہ کہ رمضان میں ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو جھو بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو غصہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری جو پوری یہ پوری نیشن ہے اس میں آپ کبھی یہ نوٹس کریں کہ افتاری کے ٹائم سے دو گھنٹے پہلے اتنا ٹرافک جیم ہوتا ہے روڈز پہ ہر کسی کو یہ جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے گھر پہلے جانا ہے مجھے گھر پہلے جانا ہے اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم سارے مسلمان ہیں سب کو افتاری کرنی اور سب کا روزہ ہوگا تو تھوڑا سا کوشش کہنے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی پرسنیلیٹی میں سبر کا ایلیمنٹ لے آئیں نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی ہیلس اچھی رہے گی آپ سٹریس کم لیں بلکہ سواب ہی سواب ہے اس چیز کا اور سائنٹیفک بھی فائدہ ہے تو میں سوش رہی کہ آپ کے ساتھ یہ شیئے کر رہے کہ کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنی پرسنیلیٹی میں صبر کا element دالنے کی ربزان سے کوشش کریں گے تو پورا سال چلے گا اب ہم سٹارٹ کر ریسیپی اور ریسیپی کی طرف آتے ہیں کیا کیا گریڈینٹ چاہیے ہمیں اس کے لئے آجاتے ہیں چاپٹ پیاز ہمیں چاہیے ون کپ لوبیا یہ لوبیا جو ہے جس کو ہم نے عبال کے رکھا ہے آپ چاہیں تو ریڈ کیڈنی بینز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کاملی چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں کالی چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں whatever you want to آپ کو زیادہ پسر دو لیکن لبیا کی پوری فیملی اور چنے کی پوری فیملی is full of proteins بہت زیادہ proteins پائے جاتے ہیں ان میں بہت انرجی ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کی بھی اچھی خاصی فارم جو موجود ہوتی ہے جو 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 فائیبر بہت قنٹی میں فائیبر موجود ہوتا ہے تو کچھ چھ 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 پانی کر دیکھ چھ پیاز نمک نمک ہز بہت املی پیش پیش لیکن املی بہت زیادہ خرطی ہوتی ہوتی سکتے بہت اچھی آپ کو ایک دیپ بتاؤ بہت پکا کے یوز کرتے تو اس کی وجہ سے گلہ نہیں خراب ہوتا اور اگر آپ کچھ املی کا استعمال کرتے گلہ خراب ہونے کے کافی سارے چانسز رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ املی کو پکا کے یوز کریں بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا ہم لیں تقریبا 1 ٹیبل سپون بھنا چاٹ بنائے اور اس چاٹ مسالہ نہ ہو تو چاٹ بہت انکمل لید ہوتی ہے ایک طریقہ ہے چاہیں تو ان ساری چیزوں کو مرچ کر کر سکتے لیکن مجھے پیاس کا کچھا پن پسند نہیں تو ایک بار میرے اپنی فرینڈ کی چاٹ کھائی تھی کڑی پتے میں اور چیزوں میں ہلکی سے چاٹ کو پکایا تھا تو یہ ہم کر سکتے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیاس تھوڑے سے سوگی سے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ان کی ٹیزی نہیں رہی گی اویل اوبیسی بات ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیٹ زائی کا تو اویل ہم زیادہ تو استعمال کرتے ہی نہیں ہے میکسیم ایک ٹیبل سپون اویل میں پوری ڈیش بن جاتی ہے اور وہ ایسی بنتی ہے جیسے کہ آپ اپنے گھروں پر کھا گئیں اویل بہت زیادہ بڑا مسکنسپشن اویل کے بارے میں جتنا مرضی آٹ کر دیں آپ کے صحت کے لئے برا نہیں اویل اویل کوکنگ آل یوز کیا اور میں آٹ کر دیں چوب پیاز سارے کے سارے بچا دیں بہت زیادہ پیاز نہیں کردے اتنی ہم آٹ کر دیں دیں آلموست آب کپ اور ایک سپون لاؤنگی سپوون کرنے کے لئے سپون لے لیتے ہے اور پیاز کو میں کروں گی stir اویل آپ اسمیں گڑی اگر آپ نے ابھی تک نونستک پین نہیں خرید ہے تو سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ بہت کم آئل میں بہت آسانی سے کھانا بنتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کھانا جب تک اس میں تری آپ کو فیلنا ہو تب ہی وہ اچھا لگے گا نورمل کم آئل کے ساتھ بہت مزی کا کھانا بنا سکتے ہیں اچھا پیاس کو میں کر رہی ہوں سوٹے اور یہ جو زیرہ میرے پاس رکھا ہوئے یہ میرے تھوڑا سا کم بھون آتا اس وجہ سے میں تھوڑا سا زیرہ ابھی اس پر شامل کر رہی ہوں سوڑا یہ اور بھون جائے تقریبا 1 tablespoon کے برابر زیرہ آٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی اس کے ہم ثابت دھنیا بھی آٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کم ہم نے اس کو بھون آتا تو ہم چاہریں گے تھوڑا سا اور یہ بھون جائے تیل میں تقریبا 1 tablespoon بہت زیرہ ہوتا ہے اور دھنیا ہوتا اس کا فیور تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے تو ایم شور کہ جب آپ روزہ کھولیں گے اور آپ کو بہت ہی مزے کی چیز کھانا چاہیں گے تو آپ بلکل ہی چاہیں گے کہ اگزم سے کچھ کڑوا کھائیں دائیٹ زائکہ کے تمام ریگولر ویورز جو ہیں ان کو بیسے یہ دیکھے بہت ہوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا جس پر سیٹ اپ ہے وہ سارا ڈیفرنٹ ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ڈیفرنٹ سیٹ اپ ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم نے سوچا کہ آپ کی لائف جتنی زیادہ کلر فل ہوگی اپنی لائف میں جو ہے وہ اچھے کھانے انکارپوریٹ کرنے کی وجہ سے اتنا ہی کلر فل جو ہے وہ ہمیں بھی ہونا چاہیے آپ کے لئے تو ضرور بتائیے گا کیا آپ کو کیسا لگا یہ چینج اچھا اس میں ہم نے زیرا اور سابو دھنیا ایڈ کر دیا اور بلیز میں بہت مزے کی خوشب اس میں سے آ رہی ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب املی کا پیسٹ ہب اس میں ایڈ کریں گے سارا نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اچھا خاصا کھٹا آئی ہے تقریباً گن کے ہم ایڈ کرتے ہیں چار سے چھے ٹیبل سپون بس خٹی چیز اچھی لگتی ہے مگر بہت خٹی ہو جائیں گے تو ڈیفنیٹٹی آپ کو نہیں آپ کھا پائیں گے ساری سے 1 2 3 4 & 5 پس پا کھر سمس آئیاد کریں لائل مرس کا پاوڈرières اس لائل مرس کا پاوڈر میں آئیاد کروں گے اس میں تقریبا راش با dug ہے اپنے ذاکار کے ساب سابس اپنی چھے کر سکتے ہیں جائار تو آپ اچھا زیادہ بھی آئیاد کرسکتے ہیں کوئی اس میں اتنی کوئی ہارن پاس ٹول نہیں ہے جاتنی آپ کو مرس سے پسند روک کرسکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مت کریں گا کیونکہ پھر جب آپ بہت زیادہ مرچہ کھاتے ہیں تو آپ کا سوف رنگز پینے کا ذل چاہتا ہے یا آپ کا جو ہے وہ پیکٹ والے جو سپینے کا ذل چاہتا ہے بہت زیادہ شگر ہوتی ہے اگن آپ میں کیلوریز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھیں گی اور پھر آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا اچھا اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی لوگیا جب آپ کو لگے کہ لال مرچ کافی حد تک پک گئی ہے ابلہ والوگیا بلکل بھی کچھا لوگیا مت اٹھ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کچھا لوگیا اٹھ کر دیں گے تو پھر وہ اگل نہیں سکتا اتنی جلگی ابلے وے چینے ابلہ والوگیا جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگیا کو چینے کو ابالیں گے اتنا ہی مزہ آپ کو آئے گا کھانے میں کہ پرفریکٹلی جو ہے وہ گلے وے ہوں گے پلیز اس پہ سوڈا بلکل مت اٹھ کیجئے گا سوڈا is really really bad for your health کیا اس کے جو ہے وہ بورے اثرات ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی چھوڑی سی بریٹ سے واپس آنے کے بعد جلدی سے بریٹ سے واپس آ جائیے کیونکہ سائکہ اسی میں ہے Welcome back from the break viewers آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیٹ سائکہ ڈائیٹ سائکہ میں میں شہف آئیشہ عبرار آج بنا رہی ہوں لوگیا کی چارٹ اور لوگیا کی چارٹ کے لیے ہم نے کیا کیا تھا چھوڑا سا ری کے دیتی ہیں 1 تی سپون آپ نے لینا ہے اوائل جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ لی سکتے ہیں لیکن کم استعمال کریں اس پہ آپ نے آٹ کرنا ہے چاپ پیاس تقریباً 1 half cup اس کے بعد آپ نے آٹ کرنا ہے اگر آپ نے زیرے کو بہت زیرے کو بہت زیرے کو بہت زیرہ کو بہت زیرہ آپ نے آٹ کرنا ہے 1 تی سپون زیرہ 1 تی سپون ساپو تھانیا سارے چیزیں اچھے طریقی سے سٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک زیرے کی خوشبو آئے گی جیسی زیرے کی خوشبو آئے گی آپ نے اس میں آٹ کر دینا ہے لوبیا لوبیا کے ساتھ آپ اس میں لالمرش آٹ کر دیجئے نمک تھوڑا سا آٹ کر دیجئے املی کا پیسٹ اس میں آٹ کر دیجئے نمک میں تھوڑا سا اور استعمال کروں گی اس میں بہت زیادہ مت آٹ کیجئے گا کیونکہ ہم نے چاٹ مسالہ بھی اس میں آٹ کرنا ہے اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز کہ اگر آپ اس میں آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی یہ نہ سوچیں کہ آلو is very fattening for you آلو میں کابو ہائیڈریٹس بلکل ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ کے لئے اچھے ہوتے ہیں پوٹاشیوم ہوتا ہے آلو میں بہت سارا آلو میں چوہے وہ بہت سارے مندلز و وائٹمینز ہوتے ہیں which are really really good for you تو کوشش کریں کہ آلو کا استعمال کریں لیکن تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ آپ فرائے کر کے نہ کریں پوچ کر کے کھالیں اور اس کو ہم کریں گے سرف اچھا جب رمضان میں روزہ جو ہوتا ہے نہ صرف وہ ہماری بوڈی کے اندر کے سارے 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 سسٹم کو خلنز کرتا ہے ساف کرتا ہے دیٹوکسفائی کرتا ہے بلکہ وہ ہماری سول کو بھی دیٹوکسفائی کر سکتا ہے ساف کر سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگ including everyone میں بلکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایسی نہیں ہوں because ہر انسان میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ بہت ساری negative باتیں بہت ساری positive باتیں رکھی ہوتی ہیں اکثر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی برائی کرتے ہیں اور وہ جب بھی کرتے ہیں اس کے پیٹ پیچھے کرتے ہیں کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی انسان آپ سے کسی کی بھی برائی کر رہا ہے تو آپ ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دیں آپ سوچیں کہ اگر اس انسان میں یہ خامی ہے تو مجھ میں یہ خامی ہے جس دن آپ اپنے اندر خامیاں تلاش کرنی شروع ہو جائیں گے seriously ترقی کی طرف وہ آپ کا پہلا قدم ہوگا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں صرف بول رہی ہوں میں practice نہیں کرتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بولتے بولتے احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بلا وجہ برائی کر رہے ہیں اگر آپ کا روزہ ہے اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اگر آپ قصہ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو خود اچھا نہیں لگے گا کہ آپ ایک پریسٹیجوس کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹلی اچھا کریں اور جب آپ اس کو کمپلیٹلی اچھا کریں گے تو بیلیو کریں کہ ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ آپ کو عادت ہو جائے گی ہر چیز کے بارے میں optimistically سوچنے کی یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں پوزیٹیبی سوچنے کی اس کی اگزامپل میں ایک بہت ہی جو ہے وہ فنی آپ کو اگزامپل دیتی ہو میرے ایک انکل ہیں وہ بہت زیادہ optimistic سوچتے ہیں بہت پوزیٹیب ان کی سوچ ہے تو ہم ان کو یہ مزاق میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ جو فلا صاحب ہیں ان کی جو ہے وہ دیت ہو گئی ہے تو وہ آگے سے بولیں گے کہ شکر کرو کہ ان کی جو ہے وہ ٹانگ نہیں ٹوٹی تو یہ ایک بیسیکلی ہم ان کو جوک بولتے ہیں لیکن this is really really true کہ اگر آپ پوزیٹیب سوچنے لگ جاتے ہیں تو اللہ طرح بھی آپ کو ساری کی ساری پوزیٹیب چیزیں عطا کرتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ رشک والی زندگی ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی اچھا اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے بہت حد تک ملٹ ہو چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں اس کا میں فلیم کر دوں گی آف تماتر جب ہم اس میں آڈ کریں گے تو اس کو بلکل بھی نہیں پکائیں گی اور اس میں ہم آلو آڈ کریں گے اچھے طریقے سے میں ان کو کروں گی سٹر اور اس میں چاپڈ تماتر میں آڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے ہم بچا لیتی ہیں چاٹ مسالہ the most most important thing چاٹ مسالے کے بغیر دنیا کی سالی چاٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہیں اگر آپ چاٹ مسالہ نہیں آڈ کریں چاٹ مسالہ جب ہی آپ آڈ کرتے ہیں اس کے بعد کوشش کریں کہ اسے نہیں پکائیں اگر آپ اسے پکائیں گے اس کا فیور جائے بلکل بھی مزے آپ کو نہیں لگی گا تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر چاٹ مسالہ میں اس میں آڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی اچھے طریقے سے سٹرف اور ہم اسے کریں گے سرف آلو کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں چاہیں تو امڈی کی چھٹنی کے ساتھ سرف کر دیں بہت بار ہم نے امڈی کی چھٹنی بنائی گے لائٹ زائلکہ میں تو میں نے سوچا کہ اس بار نو امڈی کی چھٹنی چاٹ کو ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں enjoy جو بھی لوگ چاٹ مسالے کو چاٹ میں ایڈ کر کے پکاتے ہیں ایک بار وہ اس طرح سے ٹرائے کریں کہ بلکل آخر میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں بلکل بھی نہیں پکا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جب بھی آپ چاٹ مسالے کو پکاتے ہیں تو اس میں جو زیرہ ہوتا ہے اور اس میں جو سابو دھنیا ہوتا ہے وہ پککے کڑوہ ہو جاتا ہے اس کو میں کروں گی سرب اچھا لیکن ابھی یہ تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے اس پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انکمپلیٹ ہے جس میں دھنیا ہے جس میں پودینہ ہے تھوڑا سا پودینہ اور دھر سارا دھنیا بگیر بلکل انکمپلیٹ ہوتی ہیں ہرا دھنیا بلکل فریش فریش آپ نے اس میں یوز کریں گے ساری کسار اس میں ایٹ کر دیں گے جب بھی آپ چارٹ بنا ایسی گرمیوں میں کوشش کہنے کہ چارٹ بنا لینا تو افتار سے تقریبا آدھا ایک ہنٹہ پہلے بنا دیں گے تو املی کا رس بہت خرطہ آتا ہے ساری کی ساری چارٹ ہے پورا پورا کھانا خراب ہو جائے گا یا تو پھر آپ یہ کر سکتے کہ پہلے سے بنا کر دیں فریج میں رکھ دیں لیکن فریج چارٹ گرم بھی کریں گے اس کو مزا نہیں آئے گا اس لئے بلکل فریش بنائیں اور اسی وقت کھائیں اور کوشش کریں کہ اتنی زیادہ کونٹیٹی نہ بنائیں جو ضائع ہو کری بار میں بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھ ہے کہ ہم اتنا زیادہ افتار بنا لیتے ہیں اور جب ہم افتار کر چکے ہوتے ہیں تو بہت سازا ہیوی فیلنگ ہو جاتی ہے پھر ہم ڈائریک رات کے کھانے کی طرف آجاتے جو کہ آپ افتار بھی کھانا بھی کھارے اور ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں مذہب میں اللہ نے ہمیں بلکل بھی یہ نہیں سکھا ہے کہ ہم روزہ رکھیں ساری کی عبادات کریں اور اس کے بعد رزق کو ضائع کریں اللہ نے روزہ رکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے تا کہ آپ کو ایک بھوکے کی بھوک فیل ہو آپ کو رات کھانا آپ لیٹ کھانا چاہتے ہیں لائٹ کھانا چاہتے ہیں بلکل کھائیں لیکن فریش منائیں اسی وقت کھائیں بے شک کم پر جائے تو آپ کچھ بھی چلتے پھرتے کھا سکتے لیکن اگر زیادہ ہو جائے گا تو زائع ہوگا اور اگلے دن اس کو افتار میں نہیں کھاسکتے ہیں جب بھی آپ کا روزہ ہوتا ہے آپ کا دل چاہتے ہیں کہ افتار آپ ایک فریش چیز سے کرے سب کھٹی کھٹی سب تھوڑا سا آپ اسے لیکوٹی بھی بنا سکتے ہیں اگر دنیا سب دنیا is really good for you ڈائیجیشن میں بہت حد تک جو کھرام اصابت بانتی ہیں اس میں آپ تھوڑا سا جو براؤن چکر بنا سکتے ہیں بہت ریپریشنگ بنتی ہے لیمن کا جوس اس میں آد کر سکتے ہیں دھنیا ہم تھوڑا سا کریں گے سپرینکل اچھا ایک بڑی چیز 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 نانے والا کوشش کریں کہ رمضان میں چیز کا یوز ہے وہ کیونکہ ساری چیری بلو بیریز ہوتی ہیں ہر قسم کی بیریز اور چیری جو ہوتی ہیں آپ کے موڈ کو اچھا کرنے میں کافی حد تک کارامت ثابت ہوتی ہیں بکرز آپ کے سراؤن لیویل کو بڑھاتے ہیں رمضان میں روزہ ہوتا ہے جو رگلری روزہ رکھتے ہیں کافی غصہ آتا ہے اور پرداش کا لیویل کم ہو چکا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جتنی لائی چیزیں کھاتے ہیں آپ کا ٹیمٹرمنٹ بھی لائی ہوتا ہے بیف اور چکن کا استعمال کم کریں بیف بہت کم کریں اور چکن کا بڑھا سکتے ہیں ریڈ میٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اگریشن کا ایک لیول آتا ہے مردوں میں کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی پرسنیلٹی میں پوزیتیف چینج لانا چاہتے ہیں تو وہی کھانا کھائیں جیسی آپ پرسنیلٹی چاہتے ہیں اگر آپ کوئل مینڈڈ پرسنیلٹی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فرود زیادہ کھانے چاہیں دائیٹ سپیس زائقہ کے پیش پہ کیسا لگ رہے شو اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں شو میں آج کیلئے اتنا ہی اپنا دیئر سارا خیال رکھے گا خود بھی سمارٹ رہیں دوسروں کو بھی سمارٹ رہنے میں ہلپ کیجئے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی جعاو لال مرچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ پسا ہوا پودین چار کھانے کے چمچے پسا ہوا دھنیا چار کھانے کے چمچے پسی ہوئی ہری مرچ ہز بے ضرورت چوپ ٹیمارٹر ایک چوتھائی کا بیمو اور ہری مرچ کارنش کے لیے سب سے پہلے لوگیا کو اوبال کر لیں اب ایک باؤل میں ساری چیزیں نکس کر لیں اور ڈال کر سف کریں موسیقی